اسلام علیکم دوستو اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ میں حاضر ہوں میں نے بروکلی لگائی تھی تو بروکلی ماشاءاللہ بہت زبردست اس کی اگاو ہوا ہے اس کو فروٹ جو ہے یہ دیکھیں آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ بہت زبردست اس کی فروٹنگ ہوئی ہے اور اس کی اب کیئر کرنے کا ٹائم آیا ہے کیونکہ جتنی ہم اس کی کیئر کریں گے اس موقع پہ اتنا اچھا فروٹ جو ہے وہ لے گئے اور دوسرا یہ دیکھیں یہ دوسرا پودا ہے اس میں بھی اچھی فروٹنگ ہوئی ہے ابھی یہ انیشل سٹیج پہ ہے اور یہ جو ہے یہ بڑا ہو گیا تو اس کی بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی اب کیئر کیا کرنی ہے ایک تو آپ نے پانی جو ہے اس کو وہ بلکل ریگولرلی دینا ہے اس میں کوئی گنجائس جو ہے وہ نہیں چھوڑنی کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب پودا جو ہے وہ پانی کا لاؤس جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے زیادہ تر میکسیمم خوراک جو ہے وہ اس نے اپنے فروٹ تک پہنچانی ہوگی ہے تو جیسے جیسے پودا جو ہے وہ اس کی صحت زیادہ اچھی ہوگی تو وہ اتنا اچھا فروٹ جو ہے وہ پروڈیوز کرے گا دوسرے نمبر پہ یہ دیکھیں یہ کریٹ میں میں نے لگایا یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ میں کریٹ میں اس کو لگایا تھا تین پودے لگایا ہیں یہ دیکھیں یہ بھی بروکلی ہے یہ بھی بروکلی ہے اور دوسرا میں آپ کو دکھاؤں یہ بندگو بھی ہے یہ والی یہ میں نے لگا دی تھی اوگائی تو پھر میں نے اس کو نکالا نہیں ہے لیکن مین جو پودا ہے وہ یہی ہے اس کی زیادہ اچھی صحت ہونے کا جو راز ہے وہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کی صحت جو ہے وہ کسی لیے اچھی ہے ایک تو یہ درمیان میں پودا ہوگا ہوا اس کو کھانے کی خوراک کی کوئی کوئی پرابلم جو ہے وہ نہیں ہوئی اور دوسرا یہ دیکھیں یہ پودا جو لگایا تھا یہ سیکنڈری پودا لگایا تھا اور اس کو یہ دو سائیڈ سے اس کو خوراک جو ہے وہ حصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں جو ادھر جو جڑے جا رہی ہیں ان کو بھی خوراک نہیں مل رہی جو ادھر جڑے جا رہی ہیں ان کو بھی خوراک نہیں مل رہی اس کا مین داروں مدار جو ہے وہ اس پہ ہے اور ادھر آل لیڈی اس کی جڑے ہیں اور ادھر تیسرا پودا لگا ہوا ہے تو مین خوراک جا کا جو تھیم ہے خوراک جو ہے وہ اس کو مل رہی ہے اس بڑے پودے کو اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ کچھ ایسی ٹکنیکی یوز کریں گے کہ ہمارا جو فروٹ ہے وہ ان دونوں میں اچھا لگے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے ایکسٹرا پتے جو ہیں وہ ان کو اب نکال دیں کیونکہ خوراک جو ہے وہ خوراک بنانے کا منبہ جو تھا انہوں نے بہت خوراک بنائی اور خوراک بنا کے پودے کو دی اور پودا اتنا اچھا ہو گیا لیکن اب جو جن پتوں نے خوراک زیادہ کنزیوم کرنی ہے ان کی کنزمشن جو ہے وہ ہم روکنی پڑے گی اس لیے روکنی پڑے گی کہ یہ دیکھیں یہ برانچز بھی نکلنی ہیں یہ دیکھیں یہ ان کو بھی کچھ نہ کچھ لگے گا یہ برانچز نکل رہی ہیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ لگے گا تو ان کو خوراک لینے کے لیے ظاہر ہے جب خوراک ان کی کنزمشن کم ہوگی خوراک کی جو یہ پتے یوز کر رہے تھے تو وہ سورس جو ہے وہ ادھر کنوارٹ ہوگا تو اس لیے ان کے پتے جو ہے وہ نکال دینے چاہیے یہ دیکھیں ہم نے ان کے اکثریت جو ہے وہ پتوں کی نکال دی ہے وہ پتے جو خوراک کو کنزم کر رہے تھے وہ ہم نے نکال دی ہے اب ہوگا کیا کہ اس میں زیادہ سے زیادہ خوراک جو ہے وہ اس فروٹ تک پہنچے گی اور یہ پودا جو ہے یہ بھی فروٹنگ کرے گا اور دوسرے نمبر پہ جو یہاں سے شاکھیں برانچز نکال لی ہیں وہ یہ برانچز نکالے گا جیسے اس نے نکال لی ہیں ویسے اس کا مین فروٹ جو ہے وہ درمیان میں ہی ہوتا ہے تو یہ تھا میں نے آج آپ کو بتانا تھا اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اس کی سرفس جو ہے وہ گوڑی وغیرہ کر کے تاکہ اس کے میں پانی کا جو رچاؤ ہے وہ اچھا رہے اور اس کی جڑیں جو ہیں وہ زیادہ صحت مند رہے ہیں ان چیزوں کا اپنے خیال لکھنا ہے اس موقع پہ جب پھول لگنے کے بعد فروٹ کی باری آتی ہے ان دنوں میں کوئی کمی بیشی جو ہے وہ پودے کے لئے قابل برداشت نہیں ہوتی اس کو میکسیمم دیں جو اس کو چاہیے اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ